اسلام علیکم یہ ہمارا ٹرانس میٹر ہے ایف ایم ٹرانس میٹر جو ہم نے بنایا ہے سب سے پہلے ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ کمپوننٹ کو کون سے کمپوننٹ کیا کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے جو یوز کیا وہ ہے ٹرانزیسٹر 3904 یہ ٹرانزیسٹر کیریر فریکنسی جنریشن اور ایمپلیفکیشن کا کام کر رہے ہیں اوپر جو میرے پاس ہے ویریابل ریزیسٹر ویریابل کپیسٹر یہ کپیسٹر ہماری کیریر فریکنسی کو چینج کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان پیرلیل میرے پاس پیسٹر اور ایک انڈکٹر پیرلیل میں ٹرانزیسٹر کے کولیکٹر پر کنیکٹ ہیں دین میرے پاس انپوٹ کے دو تریقے ہیں جو ہم اس ٹرانزیسٹر کو دے سکتے ہیں ایک تو آکس کیبل کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں سیکنڈلی میرے پاس مائک ہے اگر آپ نے مائک یوز کرنا ہو دین آپ کو بیک اینڈ پر ایک ایمپلیفائر لگانا پڑے گا کیونکہ ہماری جو یومن وائس ہے اس کے فریکنسی کم ہوتی ہے جس کے بارے سے وہ کم والٹس جنریٹ کرتی ہے جو کہ آگے ٹرانسفر کرنا اس طرح پوسیبل نہیں ہوتا تو اسے اگر آپ نے یومن وائس کو ٹرانسفر کرنا ہے دین آپ نے مائک کے ساتھ ایک بیک اینڈ پر ایمپلیفائر لگانا ہے جو اس کے والٹس کو ایمپلیفائر کر سکے اس ٹرانزیسٹر میں آفٹر کیر فریکنسی اور جو ہماری پیچھے سے انپوٹ فریکنسی میسج سگنل فریکنسی آ رہی ہوگی اسے موڈلیٹ کرے گا انٹینہ کو جو کہ اسے ہمیں موڈلیٹ فرم میں ٹرانسفر کر دے گا ریسیور کے اندر یہ ریسیور جو آواز موڈلیٹ ہو کے ٹرانسپیٹر سے سینڈ ہوئی تھی اسے ریسیور کرے گا انٹینہ اسے دی موڈلیٹ کر کے ہمیں سپیکر کے ذریعے اس وائس کو سنائے گا چلیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو آئی سی یوز ہوئی ہے ریسیور کے لیے ہم نے آئی سی یوز کی ہے وہ ہے سی ایک سے وان سکس نائن وان بی ایم اوکے یہ آئی سی سپیسیفک طور پر ریسیور کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اوکے ہم باقی پارٹس کی طرف موڈلیٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس گینگ ہے گینگ کے ذریعے ہم کیرے فریکنسی کو چینج کرتے ہیں اور اسے اپنی پسندیدہ فریکنسی کے ساتھ میرج کر سکتے ہیں یہ میرے پاس وائس کنٹرول کے لیے ضرورت وائس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے لیول کو اور یہ لائٹ یہ لائٹ جب بھی یہ کسی ایک چینج کے ساتھ ایک فریکنسی کے ساتھ سنکرنائز ہوگا دین یہ لائٹ آن ہو جائے گی ادھر وائس یہ لائٹ آف رہی گی ریسیور کی اور ادھر کمپوننٹس کے اندر میں پاس کچھ کپیسٹرز ہیں جو کہ چارجنگ اور ڈسچارجنگ کا کام کرتے ہوئے ہماری وائس کو ڈی موڈلیٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے یہاں میرے پاس انڈکٹرز ہیں جو کہ 4 ٹرن اور 3 ٹرن انڈکٹرز ہم نے یوز کی ہیں یہ انڈکٹرز بیفور دا انٹینا ہم یوز کر رہے ہیں جو کہ انٹینا سنگلز کو ریسیف کرے گا چلیں اب دیکھتے ہیں ہم انہیں آپس میں رن کر کے سلام علیکم جیسا کبھی آپ کو بیسک ایکسپین کر دیا گیا کہ ٹرنس میٹر اور ریسیور کیسے ورکنگ کر رہے ہیں ابھی ہم نے ان کو آپس میں اورڈی کنٹ کر لیا ان دونوں کی فرکنسی میچ کر لیا ہے ان دونوں کی فرکنسی میچ ایسے ہوگی کہ یہاں پہ ٹرنس میٹر کا جو ویریابر کپیسٹر ہے اس کو چینج کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس گئیں گے اس کو چینج کریں گے اس کے طرح ہم ان دونوں کی فرکنسی کو میچ کر کے آپس میں ویس ٹرنس میٹر کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل اب بھی آ جاتے ہیں اپنے ٹرنس میٹر پر جیسا کہ پہلے ایکسپین کیا گیا تھا کہ ہم ہماری جو ہمین ووائس کی جو فرکنسی ہوتی وہ بہت کام ہوتی جس کے ویسے ہم والٹیج جنریٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں اوپ ایم لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا ویسے میں نے یہاں پہ ایک مائک ایکسٹا ٹیچ کیا ہوا ہے میں آپ کو وہ بھی ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے ہم اس کو چلا کے آپ کو دکھائیں گے کیونکہ اس کو میں نے اپنی اوکس کے تھرو اپنے فون کے ساتھ کنکٹ کر کے کال پر کنکٹ لیا ہوا ہے جو کہ یہاں سے ٹرانس میٹ آواز کرے گا دوسرے ریسیور کو اور ریسیور اس کو کیچ کر کے ڈی موڈلیٹ کر کے ہم کو شو کرے گا میں بھی آپ کو جی تو یہ میں نے اس کو ایکسپین کر دیا یہاں پہ آپ کو چلا کے بھی دکھا دیئے دونوں یہاں پہ آپس میں یہ ٹرانس میٹر جو ہمارا ٹرانس میٹ کر رہے اور ریسیور جو ہمارا ریسیو کر رہے اس کے بعد ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اگر ہم مائک یوز کریں تو وہ کیسے کام کر گا یہ میں نے اوکس کو ڈسکرنٹ کر دیا اور یہ دیکھیں بھی یہ دیکھیں میں مائک کو ہلکا سا اٹیچ کر رہا ہوں تو وہ ہلکی سی آواز پروڈیوز کر رہے میں اس لیے کیونکہ ہمارا جو مائک ہے وہ بہت ہی کم فریکنسی اس وقت پروڈیوز کر رہے جس کے ویسے وہ اس کو کیچ نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے اگر ہم جیسے اس کے ساتھ اوپیم یوز کریں گے تو ہماری جو اپنی ہیومن ووائس اس کو بھی ہمیں اس کے تھرو کنٹرول کر سکتے ہیں